ہیلو دوستہ ہم عمد زشان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابراز سکالرشپ پاک چینل اور آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج سے انشاءاللہ جو لوگ نیو سٹوڈنٹ چینل سکالرشپ کے لئے دوہزار پچیس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے چینل سکالرشپ کے حوالے سے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ساری انفارمیشن مل جائے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم اب کہاں سے سٹارٹ کرے کیا کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے چینل سکالرشپ میں کیا ریکوائیمنٹ ہیں کب اپلائی کرنا ہوتا ہے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیڈلائن کب ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں سب سمری آپ لوگوں کے پاس رکھ دوں گا جو نیو سٹوڈنٹ ہیں جس کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے اس کو سب کچھ آئیڈیا ہو جائے گا اور آج کی ویڈیو توڑی لنٹی ہو جائے گی لیکن میں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گا فرس طرح میرا تو انٹرڈاکشن ہے کہ محمد دشان اور میں ہر بین ایجنیرنگ انیورسٹی چائنا میں ماسٹر کر رہا ہوں تاٹھ سال میرا سٹارٹ ہے دوہزار پچیس میں میری گریجویشن ہوگی پھر انشاءاللہ پیجڈی کانٹینیوز کروں گا اور میرا تعلق پاکستان میں پتھانو کی پکے سے ہیں جو سی ٹیل کی مراد سے ہیں یہی میرا انٹرڈاکشن تھا اور میں یہی ٹیپ چینل چلا رہا ہوں بہت سی لوگوں ہم نے وٹس اپ گروپ بنائے میں پھر سے ایک نئی گروپ بناوں گا جو نیو سٹوڈنٹ ہیں دوہزار پچیس کیلے پلائی کر رہے ہیں کیونکہ دو گروپ ہم نے بنائے وٹس اپ گروپ میں جس میں ہر چیز شیئر کرتا ہوں ساری انفارمیشن اور جو لوگ مجھ سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں ہر طرح اس کی ہیلپ کرتا ہوں جو اس کو کوئی چیز کی ریکوائیمنٹ ہو یا کوئی کنفیوزن ہو مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں وٹس اپ پہ بھی ویچیٹ پہ بھی ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں وٹس اپ کا جو گروپ کا جو لینک تھا میں ایک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ لوگ وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اس میں سارے انفارمیشن جو ڈاکومنٹس ریکوائیمنٹ ہیں اس کے ٹیمپلٹ میں شیئر کروں گا ہر چیز اور اس کے بعد جو یہ تو فرس ویڈیو سارے آورویو ہوگی جو چائنہ سکالشپ کے حوالے سے جو بھی کنفیوزن ہے آپ لوگ کی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی اگر آپ لوگ مجھے فالو کرتے رہو میں یوٹیوب چینل کے بارے میں نہیں کہتا کہ اس کو سبسکرائب کریں لیکن میں صرف انفارمیشن شیئر کر تو کچھ لوگ مجھ سے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کبھی ویڈیو پہ اتنا فوکس نہیں کرتے بس جس ویڈیو بناتے ہیں جہاں بھی ہو میں اسے بولتا ہوں میرا فوکس یہ نہیں ہے کہ میں وہاں سے پیسے کماؤں یا ایسا کروں میرا صرف یہ فوکس ہے کہ کسی کو سکالشپ مل جائے کسی کے فیوچر بن جائے ہوئی تو یہ آہ میرا فوکس سے لوگوں کو سکالشپ ہو گیا دو سال میں نے دو دو سال سے یہ ہی اسٹارٹ چلیئے مجھ سے یہ کی ملک ہوئی ہیں خراص کی ہائیں جب آپ جائے ہی جو کوسبر اللہ ہ Melissaون ہوں میں مجھ سے ماں ہوگی ہے اس میں بہت سے لوگ سباگے وہاں گئے اور ہرنگر میں بھی سب lap طور پہ بھی سلیوں میں معلوم ہو گئی اس میں میں سب کچھ یہی کہ اسی اسی اسکالرشپ کیا ہے اس کی ڈیلائن کیا ہوتا ہے کیا ریکوائیمٹ ہیں اور کب آپ نے اپلائی کرنی ہے ہاو ٹو اپلائی کسی طرح آپ نے اپلائی کرنی ہے کب اپلائی کرنی ہے تو سب کچھ اور بھی بہت سے پوائنٹ ہے اس میں میں آج دسکشن کروں گا اسکالرشپی کتنے ٹائپ ہیں اسکالرشپ ہم نے اگر ہم ہم جاب کر رہے ہیں تو ہم نے جاب کنٹینیوز کرنی ہے یا سکالرشپ اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو ان چیزوں میں آج ڈسکس کروں گا اور بھی بہت سے پوائنٹ ہے تو انشاءاللہ جو نیو سٹوڈنٹ ہے وہ کنسٹریشن کے ساتھ اس سنے اور انشاءاللہ اس کے بعد تقریباً ساتھ آٹھ 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 آر بھی ویڈیو آئیں گے جو ریکوائیٹ ڈاکومنٹس ہر ڈاکومنٹس میں الگ الگ سے ویڈیو بناؤں گا جو ریکوائیٹ ڈاکومنٹس آپ لوگ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی اس ویڈیو میں یہ میں صرف بتاؤں گا کہ یہ republican ریکوائیارمنٹ ہیں کب یپلائی کرنی کے کہ کیا چیز ہیں اور اسی سکالرشپ ہیں کیا کا ساتھ آٹھ آٹھ آڈیو اس میں 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 ہر ڈاکومنٹس میں الگ الگ سے ویڈیو بناؤں گا کس طرح آپ نے یہ ڈاکومنٹس بنانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ مجھے فالو کرتے رہے اور محنت سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں جن لوگوں نے لاسٹیر مجھے فالو کیا تھا مجھ سے ہیلپ لی تھی بہت سے لوگوں کو سکالرشپ مل گیا تھا لیکن آپ لوگوں نے مین چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے کنسٹریشن سے کام کرنا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں What is CSI scholarship? CSI scholarship یہ چھائنا جو چھائنا پروائیٹ کرتے ہیں اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ٹائپ اے ہوتا ہے ایک ٹائپ بی ٹائپ اے جو امبیسی کی طرف چھائنا گونمیٹ پاکستان امبیسی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو سٹوڈینٹ سلیکٹ کر لو اور ہمیں پیچ دو ہم اس کو سکالرشپ پروائیٹ کریں گے تو امبیسی والے چھائنا پاکستان میں جو امبیسی ہیں وہ اچی سی سے کرتے ہیں اچی سی کے طرف پر اچی سی ہیڈ ٹیسٹ آرینج کرتے ہیں اور اس کے طرف لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیمیٹڈ سیٹ ہوتے ہیں تو اس میں بیشلر والے ماسٹر والے پیج ڈی والے تینوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے صرف اور کوئی آئیلٹس ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں نے صرف ٹسٹ پاس کرنا کر اچھے مارکس آتے ہیں تو آپ لوگ سلیکٹ ہو سکتے ہیں اور منٹ پہ لوگ سٹوڈینٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو ٹائپ بیں اس کے ساتھ کوئی لینا دن ہے ہیں نہ اچی سی کا لینا دن ہے نہ کسی گورنی میٹڈ کا ہے نہ امبیسی کا ہے وہ ڈاریق آپ یونیورسٹی کے طرف اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹی کے طرف آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹ دیتے تھے پھر آپ امبیسی جاکہ آپ اپلائی کر لیتے ہیں ویزا لگا کے چھائنا آ جاتے ہیں اس کا ڈاریق لئے آپ یونیورسٹی کے ساتھ آپ کمیونکیشن ہوتی ہیں اس میں ایم بیسی یا کونیمنٹ کا یا کسی اور چیز کا کوئی لینے تین نہیں ہوتا اس میں آپ بہت سے بینفیٹ ہیں سیسی سکالرشپ میں جس میں ماسٹر والوں کو تین ہزار آرم بی ملتے تقریباً ایک لاگ بیس ہزار آس پاس بنتے ہیں اور پیجڈی والوں کو ایک لاگ تیس ہزار پینٹیس ہزار تقریباً پینٹیس سو آرم بی کا سکالرشپ ہوتا ہے تو اسی طرح پیجڈی کے بعد اور بیشلر والوں کے لیے بیشلر والوں کا تقریباً پچیس سو آرم بی کا منتری سٹائپن ہوتا ہے باقی ہر چیز آپ کے اکموڈیشن بھی فری ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ جو اکموڈیشن کے ساتھ ٹیوشن فی بھی فری ہوتی ہر چیز آپ کو میڈیکل انشورنس بھی آپ کے فری ہوتی ہر چیز آپ یہاں پہ فری ہوتی ہیں اس کے ساتھ صرف آپ ٹکٹ انکلوڈ نہیں ہو تو وہ آپ نے خود کرنا ہے ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں ہے ایک لاکھ آس پاس میں ٹکٹ مل جاتا ہے یا پھر تقریباً آپ کو ایسے بھی ایک لاکھ پلس کالشی ملتی تو اس میں کور ہو جاتا ہے ہمارا جو نیکس سٹیپ ہیں وین وی اپلائی ہم نے کب اپلائی کریں گے اپلائی تقریباً اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی نیکس سٹیشن جو سٹارٹ ہوگا اکتوبر سے ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اکتوبر سے آپ لوگوں نے ایمیل سٹارٹ کرنی ہے کس طرح ایمیل کرنی ہے وہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اکتوبر سے پرسس سٹارٹ ہوتا ہے جس سے آپ ایمیل کرتے ہیں نومبر دیسمبر میں آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کا جو ڈیٹ ڈائن ہوتا ہے میکسیمو انیورسٹی کا 31 مارچ تک ہوتا ہے کچھ انیورسٹی کا 15 اپریل تک 30 اپریل تک بھی ہوتا ہے کچھ انیورسٹی کا فروری میں بھی ہوتا ہے تو میکسیم انیورسٹی کا مارچ تک ہوتا ہے اس کے بعد جو سٹیپ ہیں اپلائی کس طرح کرنی جسٹ آن لائن اپلائی ہے آپ نے صرف سی سی میکسیم انیورسٹی کا یہی طریقہ کر رہے کہ آپ نے پہلے سی سی کا جو پورٹل ہے وہاں جا کے آپ نے فرم فیل کرنا ہے نیکسٹ پھر آپ نے انیورسٹی کا فرم فیل کرنا ہے یہ دو اپلیکیشن فرم آپ نے فیل کرنی ہے تو یہی طریقہ کر رہے ہیں کوئی اور کوئی مشکل نہیں ہے خود اپلائی کرنے کسی ایجنٹ یا کسی طرح آپ نہیں کرنا یوٹیوب پہ ہر طرح کی ویڈیو پڑی ہوئے ہیں آپ کسی بھی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی کہ کس طرح آپ نے سی سی کا فرم فیل کرنا ہے اور اس طرح پھر آسان ہے جسٹ آپ نے انلائن اپلائی کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے بعد ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہمارے جو موضوع چاہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹ جانچے ٹا juntے آپ maximal لگے اس ہوگی ہے اور اگر آپ متاع بے گئے ابی پیچڈی کیا کمپلیٹ ہے لیکن ابھی تک ٹاIG نہیں ملی لیکن شیئری تو آپ پرویجنل سٹیفیکٹ بنا لیں اپنی یورپسٹی شفیٹ prof Girls مطلوبی ب прод's بنی آہر اگر آپ مطلب واقع ہو رہے ہیں کہ میں چ kanser میں ہوں یا 8 سمسٹر میں ہوں ابھی تک میری ٹاگری نہیں ہے تو آپ ج environmentally اس در امی série جاز بلا جس کٹی حاجدن ہے کہ آپ کی صرففاء بن چاہرے ہیں بنانی ہے اور ٹرانسکیپ کی جگہ آپ نے جتنی بھی آپ کے ڈیم سی ہیں فرس سیمیسٹر سے لے کر اگر آپ ایٹ سیمیسٹر میں یا سیون سیمیسٹر میں جتنی بھی ڈیم سی ہیں وہ آپ نے ایک پی ٹی ایف میں بند کرنی ہے اس کو آپ نے ٹرانسکیپ کی جگہ یوز کرنی ہے ٹرانسکیپ کی جگہ آپ نے 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 ٹرانس اس کے بعد پولیس کلیرنس آپ کے پاس پولیس کلیرنس ہونی چاہیے یہ ابھی بنانے کی ضرورت نہیں جب آپ اپلائی کریں گے کیونکہ اس پہ چھے مہینے کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ایکسپائر ہوتا ہے ہر ڈکمنٹ میں الگ الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن میں ابھی تورہ سا انٹرو دے دو کہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح پولیس کلیرنس بنانی ہے اس کے بعد آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفیکیٹ ہونی چاہیے فیزیکل اگزامینیشن فارم اس کے سیمپل میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا ہر سا گروپ میں آپ نے کسی بھی ٹیسٹ چیزوں کی ضرورت نہیں لیکن کسی ڈاکٹر سے آپ نے سائن کرنے ہو میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کس طرح آپ نے میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنا نہیں اس کے بعد سٹیڈی پلین اور ریسارچ پرپوزل آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے سیمپل میرے پاس بہت پڑھیں اچھے سیمپل ٹیمپلٹ پڑھیں اور میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا ٹائم کے ساتھ اور اس کے پ ریسارچ پرپوزل ضروری نہیں ہے پیجڈی والوں کے لیے ریسارچ پرپوزل ضروری ہے ماسٹر والوں کے لیے سٹیڈی پلین ضروری ہے سٹیڈی پلین اگر ریسارچ پرپوزل ہیں اچھا ہے اگر نہیں کوئی بات نہیں لیکن پیجڈی والوں کے لیے ریسارچ پرپوزل ضروری ہے اس کے پاس آپ کے پاس ہونی چاہیے انگریش پروفیشنس سیٹیفیکیٹ وہ آپ نے جس انیورسٹی سے آپ نے ڈگری کیا ہے اس انیورسٹی سے آپ اپنا انگریش پروفیشنسی ب بنانی ہے آہ دوری کے میڈیلیٹر ہونی چاہیے آہ جس انیورسٹی سے آپ نے ڈگری کی اسی انیورسٹی سے آپ نے اپنی ڈیپارٹمنٹ سے دوری کے میڈیلیٹر بنانا ہے آہ ویڈ بیر آران کے پکچر ہونی چاہیے کوئی بھی پکچر ہو پاسپورٹ سائز کے پکچر ہو وہ بھی آپ نے بنانی ہے اس کے بعد سی وی ہیں آہ مین چیز سی وی جو ابھی فرس سٹیپ پہ جو آپ نے آہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آہ یہ ڈسکس کریں کہ آپ لوگوں نے سی وی کس طرح بنانی ہے سی وی کے بعد پھر میں نیکسٹ ترڈ جو ویڈیو بناوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی ای میل کرنی ہے پروفیسر کو کس طرح آپ لوگوں نے پروفیسر فائنڈ کرنا ہے کس طرح اپنی سے ای میل سینڈ کرنی ہے آہ جو نیکسٹ ویڈیو کی سی وی پہ ہوگی پہلے جو کیمکہ آپ کے پاس سی وی اپنی خود سے بھی پروفیسر سی وی بنایا کوئی بھی سی وی کوئی بھی ٹیمپلیٹر چھل جاتا ہے لیکن پروفیسرنل ہو کوئی عام سی سی وی نہیں ہو لیکن پروفیسرنل ہو اچھا لگے جس میں اچھی چیزیں ہو ہر چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آہ ایکسپنس لیٹر جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ ای میل کرو گے ایکسپنس لیٹر کیلئے ایکسپنس لیٹر کے جب اگر آپ کے پاس ایکسپنس لیٹر ہوتا ہے تو آپ کے پاس چھانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپنس لیٹر نہیں تو ضرور آپ کو سکالر شریف ملے گا اگر نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا ایکسپنس لیٹر کے بغیر بھی آپ کو سکالر شریف ملتا ہے لیکن اس سے چھانسز بڑھ جاتے ہیں ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ ایکسپنس لیٹر سے آپ کے سو پرسنٹ چھانسز بڑھ جاتے ہیں ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر رہو لیکن فیفٹی فیفٹی ہو یا زیرو پرسنٹ چانسز ہو تو ایسا کوئی شریعتی نہیں لیکن اس سے آپ کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کچھ پروفیسر ہوتے ہیں جو مطلب ڈیپارٹمنٹ کے ڈین ہوتے ہیں ہیڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر دیا ہے یا کوئی سینئر پروفیسر ہوتے ہیں تو وہ اور انہوں نے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر دیا ہے تو پھر وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ والوں سے کہے دے کہ میرا سٹوڈنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور سیلیکٹ کرنا ہے تو اسی طرح چانسز میں الگ سے پھر ویڈے بناوں گے انشاءاللہ کہ ایکسپٹنس لیٹر کے کیا رول ہیں تو لیکن یہ مارڈریٹری نہیں ہے اس کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپٹنس لیٹر کے بغیر اگر آپ جس انورسٹری سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جاتا ہے جب آپ ایمیل کرتے ہیں جس انورسٹری سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جاتا ہے پھر آپ نے اس انورسٹری پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے جو اپلائی کرنے کا پروسیزن ہے اور اپلائی انلائن اپلائی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے یا کئی اور جانا ہے صرف سیمپل آسان طریقہ انلائن اپلائی کرنے ہے سی سی کا فارم آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انورسٹری کا فارم فیل کرنا ہے پھر آپ نے ریزارٹ کا ویٹ کرنا ہے اور ایمیل چیک کرنی ہے اور سٹیٹس بھی ڈیلی چیک کرنی ہے اپلائی کا مطلب اپلائی جب آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ جاتا ہے جس انورسٹری آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جاتا ہے پھر اس انورسٹری کو گوگل پہ سرچ کرو اس کا ڈیلائن کب ہے کب اپلائی سٹارٹ ہوتے ہیں جیسے اپلائی سٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ نے ڈاکومنٹس لیڈی کرو پھر اپلائی کر لو پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے اسٹیٹس بھی چیک کرنی ہے اس کیدہ مکسم انورسٹری کا جو ڈیلی آن ہوتا ہے وہ مارچ اکتوبر میں ہوتا ہے مارچ آ اپریل میں ہوتا ہے مکسم یہی ڈیلائن ہوتا ہے ہر انورسٹری کا ڈیلائن ڈیفنیڈ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ یہ ایکتیس مارچ ہوگا ہر انورسٹری کا الگ الگ ڈیلائن ہوتا ہے اور الگ سے اس کی جو اپلائی آہ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفنیٹ ڈیٹ سے ہوتی ہیں اور اسکالیشپ کی بنیفیٹ کیا ہے بنیفیٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سب کچھ فری میں پروائیڈ کیا جاتا ہے میڈیکل انشورنس آہ اور منتلی آپ کو سٹیپنڈ ملتا ہے آہ تینہ ہزار رہن بھی جس میں آپ تقریبا آہ ہاف سے زیادہ آپ سے کر سکتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ آہ میکسیم خرچ آتا ہے آہ ایکسپینسی تقریبا آہ ہزار گیارہ سو یا ہزار تک میکسیم ہزار تک ہمارا خرچ آ جاتا ہے دوہ ہزار آری بھی آپ آپ سے کر سکتے اور اپنے گھر والوں کو بھی آہ آہ بیچ سکتے ہو آہ پار ٹائم جاب لاؤ نہیں ہے پار ٹائم جاب آپ نہیں کر سکتے چائنہ میں آہ کیمکہ آپ جب آپ کو ویزے مل جاتا ہے یہ سٹڈی ویزہ دا ہے سٹڈی ویزے پہ آپ پار ٹائم جاب نہیں کر سکتے کچھ لوگ کرتے ہیں جو چھپکے سے کرتے ہیں آہ اگر وہ کچھ مطلب انیورسٹی والے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کو ڈیپورٹ کرتے ہیں واپس پاکستان میں یا آہ ہائی جرمانہ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے پار ٹائم جاب یہاں پہ ملن نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کو اتنا سکالرشپ دے رہے ہیں تو پھر جاب کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سٹڈی پہ فوکس کرے تو اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ سکالرشپ ملتا ہے کچھ سٹی میں آپ سٹی پر بھی ڈیپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر سٹی دوڑا ایکسپینسی ہوتے لیکن اس میں ہو جاتا ہے پھر بھی بجت ہو جاتی ہیں آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے پندرہ سو تک بھی چلا جاتا ہے ہمارے جو ہر بین ہماری انیورسٹی ہر بین انیورسٹی ہر بین انیورسٹی وہاں پہ جو خرچ ہیں تقریبا ہمارے تقریبا آٹھ سو نو سو ہزار تک ہمارا خرچ آتا ہے باقی بچت ہو جاتی اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں اور نیکس جو پارٹ پارٹ ہیں ٹائپ آپ سکالرشپ چینے میں کتنے ٹائپ کی سکالرشپ ہیں فرس ہوا جو مین سکالرشپ ہے وہ سی سی کا سکالرشپ ہے جو ہر بندہ میں خود بھی سی سی سکالرشپ ہے وہ ہر بندہ کوشش کر دے کے سی سی سکالرشپ پہ سلیک ہو جائے جو چینے گرونو میر سکالرشپ ہے گرونو میر سکالرشپ ہوتی ہیں اس کے بعد اس کے بھی دو ٹائپ ہوتے ہیں اے ٹائپ بی ٹائپ اے ٹائپ تو میں نے پیلی بیت آیا کہ جو ایمپیسی کے طرح آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ایچی سی والے پھر ٹیسٹ کنٹک کرتے ہیں ہیڈ ٹیسٹ کنٹک کرتے ہیں جس میں سٹوڈینوں کو سلیکٹ کرتے ہیں میرٹ پہ سٹوڈینوں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور بی ٹائپ میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ خود اہرے تقریباً چینہ میں دو سو نوازی ڈیوورسٹی ہیں جتنی بھی ڈیوورسٹی میں آپ سی سی پہ صرف ایک انو 원� اپلائی کرسکتے ہیں باقی انوارسٹی سکالرشپ ہوتے ہیں باقی اور بھی سکالرشپ ہیں میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ اپلائی کرسکتے ہیں ڈیفرینٹ انوارسٹی میں سی سی پہ صرف ایک انوارسٹی کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد آنسو سکالرشپ جو میند سکالرشپ آنسو وہ بھی ہیں جس کا سٹیپ، اڈ فیژی، کا زیادہ سات wyغ Simon سچائی پڈ فیژی، کروھا ایم بھی ہیں 3200 سکالرشپ tot ق enfrent ہوا εچھے سکالرشپ ہیں اس کے بعد پرویجنل سکالرشپ بھی ہیں مہمار 씨ون کو پاکستان میں مطلب پرویجنل ہے ہر پرویجنل میں ہلی رcierش responding گفرائی و سکالرشپ اس طرح چینل میں بھئی ہر پرویجنل خراب اس کا پوچھا کرتا موس FILM اسارا ہے اور hope انии گورنمیدین persecution آپ سہر ہے اس ٹ لوگ 생لیہ چھیکنی ان یائیں چھیکنی وپتوڑا کرنئی چھیکنی شرکتے ہیں ایسے نے اسےieforas موحکم ص ataque ہو سابڈ زیادہ سابڈ زیادہ سابڈ neue هورے اور ہوتا ہے سکالرشپ کے چانسز آپ کائنی کے سکالرشپ کے خاندر شرپ کے کتنے خاندر اسوں کو وہ سے وقت ہوتا ہے آپ کے لگ پہ 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 پہویائن کرتا ہے اگر آپ کا لگ اچھا ہے تو وہ مختلف ہو سکتے ہیں میں چیز لگ ہے اگر آپ کا اکیس مت اچھا ہے لگ اچھا ہے تو آپ کو ضرور سکالرشپ ملے گی میں نے بہت سے سٹوڈینٹ دیکھیں جس کا پرورفائل بہتا ہوا ہوتا ہے ایتنے اپلی کے پیپر ہوتا ہیں لیکن پھر بھی وہ جیک ہو جاتا ہے لکھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا لکھ ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے جو بندی کے لئے اچھا ہو اس پہ آپ کے چانسز جو ہوتے ہیں مین چیز بگ کی پروفائل پہ بھی آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا پروفائل اچھا ہے تو اچھا ہے آہ چانسز توڑا زیادہ ہوتے ہیں اگر آہ اگر آپ کا جی پی اے کام ہے تو آپ مطلب اور بھی بہت سے ویپس آر جہاں سے آپ نے آہ کورسز کرنی جس سے آپ نے اپنا آہ جو اپلیکیشن وہ سٹرانگ کر سکتے ہیں آہ میں انشاءاللہ ویڈیو بنا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپلیکیشن سٹرانگ کرنی ہے کس طرح یہ کورسز بہت سے ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ اپنا کورس کر کے اپنا اپلیکیشن جو سٹرانگ کر سکتے ہیں میں نے خود بھی آہ تقریبا دس سے زیادہ آہ کورسز کیے تھے جسے میرا اپلیکیشن سٹرانگ ہوا تھا اور اس کے بھی تاؤنگ کر سٹریفیکیٹ چلو دا ہے میں نے اپلوڑ کیے تھے آہ اس کے بعد آہ ہینے کے بعدelines که ہوتا ہے اور ہر انیورستی کا تقریبا میکجیم انیورسٹی کا جن معیskin سٹری میرے آہ ہوتا ہے آہ جون جولائے میں کچھ انیورستی کا تھوڑا آگے بھی انیورس ہوئی مبسورت ہے کچھ انیورسٹی کا تھوڑا لاستر ہمارے انیورسٹی کا تقریبا ابھی تک انیورس نہیں ہوا ہے جو ہماری انیورسٹی کیونکہ آگست مہینہ چل رہا ہے اور ہر سال ہمارے جو ہر بین انجینی انیورسٹی اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بیس آگست تک اناؤس ہوتا ہے ابھی تک اناؤس نہیں ہوا ہے لیکن جو سٹوئینٹ سیلیکٹ باقی ڈپارٹمنٹ کے جو سٹوئینٹ ہو سیلیکٹ ہو گئے اس کا سٹیٹس چینج ہو آئے لیکن ابھی تک فل ریزلٹ اناؤس نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے جو نیوکلر ہیں وہ ڈپارٹمنٹ اس کا ریزلٹ ابھی تک باقی ہیں باقی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خود اپلائی کرے یا کسی ایجنٹ کے تھوئی پلائی کانسلٹن کے تھوئی پلائی کرے تو میں سب کو یہی سجیس کروں گا کہ خود اپلائی کرے اگر میرے ساتھ اگر آپ رابطے میں رہے مجھے فالو کرتے رہے سٹیپ بائی سٹیپ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور سکالرشپ ملے گئے اور میں اگر محنت سے کام کرے اور مجھے فالو کرے سٹیپ بائی سٹیپ تو کوئی مشکل نہیں جسٹ آسان ہے آپ نے یہ ڈاکومنٹس ریڈی کر دی میں نے سوٹیوز میں ساری سنڈری آپ لوگوں کے ساتھ آگے رکھ دی کہ یہ ڈاکومنٹس ریڈی کریں پھر آپ لوگوں نے پھر ہر ڈاکومنٹس میں ایلگ سی ویڈیو بناوں گا جسٹ آلان اپلائی کرنی ہے تو اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ اپلائی کر دی اس کے بعد وہ انٹرویو کنٹیک کرتے ہیں مارچ اپریئرمی انٹرویو لیتے ہیں میکسیم انٹرویو لیتے ہیں تو انٹرویو بھی بڑا ایمپارٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ انٹرویو اچھے ہو جاتی تو آپ کی سیلیکشن کی چانسز زیادہ ہو جاتی ہیں ایجنٹ کے طرح ایجنٹ ویسے آپ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں تقریباً آٹھ دس نو لاکھ تک پیسے لیتے ہیں اور کوئی ایجنٹ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تقریباً بیس تیس ٹوینٹ کے لیپلائی کرتے ہیں ایڈوانس میں بھی تقریباً پچاس سٹھ آزار پیسے لیتے ہیں جس کا سکالرشپ ہو جاتا ہے اس کو تو ویسے بھی آٹھ نو لاکھ انہوں نے بات کی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں جس کا نہیں ہوتا اس کا تو ایڈوانس میں جو انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہی سچ ہے کہ آپ خود اپلائی کریں کوئی مشکل نہیں ہے یوٹیوب پر ہر چیز پڑھئیے میرے ساتھ رابطے میرے گروپ جوائن کریں ایڈوانس میں دے دیں گا تو ہر چیز کوئی مشکل نہیں ہے اور کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں جو اپلائی کراتے ہیں صرف لیکن میں یہی سجرس کروں گا کہ خود محنت کریں خود اپلائی کریں یہی کچھ لوگ یہی بھی پوچھتے ہیں کہ ہم صرف اینہ میں کئی اپلائی کریں باہر کنٹری یورپ ہیں ایڈلی ہیں تو میں یہی پہلے بھی میں نے بتایا بہت سے ویڈیو میں کہ آپ ہر جگہ اپلائی کریں جہاں پہ آپ کو سکالورشپ مل رہا ہے ہر جگہ اپلائی کریں اگر صرف چینہ میں نہیں ایڈلی میں بھی ہر کنٹری میں تاہلینڈ میں بھی ہر جگہ آپ اپلائی جہاں پہ آپ کو کوئی فینہ ہو اور فری ہو اپلائی ساتھ کوریا ہیں ہر بھی بہت سے اینورسٹری ہیں کنٹری ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ نے جو فائنل سیلیکشن کرنی جب آپ کو تقریباً دو اینورسٹری یا دو کنٹری سے آپ کی سکالورشپ آفر ہو جاتی پھر آپ نے نیکس سیلیکشن بعد میں کرنی لیکن آپ نے پہلے ہر جگہ اپلائی کرنی ہے میں بھی اس طرح کرتا تھا ہر جگہ اپلائی کرتا تھا میرے جو ایڈمیشن ہوا تھا ایٹلی میں بھی ہوا تھا تائلینڈ میں بھی ہوا تھا چائنہ میں بھی ہوا تھا تو میں نے چائنہ کو چوز کیا تھا باقی کو میں نے سوری بولا تھا تو اسی طرح آپ نے وہ ڈیسیشن بعد میں کرنی پہلے آپ نے ہر جگہ اپلائی کرنی جہاں پہ آپ کو سکالورشپ نظر آتی ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپلائی کر دی ہیں تو اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی کنفیج ہوں تو ویڈیو کو کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس ہر سٹیپ بائی سٹیپ پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور آسان ہے گروپ بھی جوائن کریں ہمارے ساتھ فورس نہیں کرنا لیکن اگر آپ صرف آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ہر انفارمیشن شیئر کروں گا اور پھر توڑا داریکلی ہو جائے گا کنیکشن تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم